انتہائی قابلی احترام ناظرین اسلام علیکم دوستو چین کے علاوہ پاکستان کو کشمیر کی ایک اور بڑی حمایت مل گئی کشمیر کی آزادی میں امریکی صدر جبائیڈن بھی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے بھارتی فوج کو کشمیر سے نکالنے کی رہا ہموار ہو گئی طیب بردگان اور جبائیڈن نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھارت کے اخلاف اتارنے کا اعلان کر دیا دوستو بھارتی فوج پر سکتہ اتاری ہزاروں بھارتی فوجی کشمیر چھوڑ کر بھاگنے لگے اور بہت سے فوجی ڈر کے مارے خودکشی کرنے لگے ادھر دوسری جانبی بھارتی وزیراعظم نیریندر موڈی کا کہنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے دوسری بڑی قوتیں یہاں دخلہ اندازی نہیں کر سکتی اور علیہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر یو این میں ان ممالک کے خلاف آواز اٹھائے مگر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت کی ایک ناس سنتے ہوئے موڈی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ بھارت کشمیروں پر ظلم کر رہا ہے کشمیر کے آزادی میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور اگر فوجیں بیجنی پڑی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے دوستو امریکی صدر کے علاوہ ترکش صدر نے بھی الجزیرہ کو دیئے گئے انٹریو میں کہا ہے کہ ہم نے ناگرنو کاراباک میں ارمینیا کو اشکست سے دوچار کیا اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں بھارتی فوج کو کشمیر سے نکالیں گے اور ہم اپنے خطرناک اتھیار جن میں بڑی تعداد میں ٹی بی ٹو ڈرونوں کی ہیں ہم وہ پاکستان کو جلدی فرام کریں گے تاکہ بھارت پر فضائی برطری کو یقینی بنایا جا سکے دوستو ترکی صدر نے تو واضح الفاظ میں بھارت کو چیلنگ کیا ہے کہ ترکی برادر ملک پاکستان کی فوجی مدد بھی کرے گا اور بہت سے فوجی بھارت کے خلاف لڑنے میں پاکستان بھیجے جائیں گے دوستو چیل کے علاوہ اب امریکہ کی بھی مکمل حمایت پاکستان کے ساتھ ہے اور جورو ایشن ٹائم نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح کے حالات ایل او سی پر چل رہے ہیں اسے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر بہت جلد آزاد ہونے والا ہے کیونکہ بھارتی فوجی کشمیر میں مکمل بے بس نظر آتی دکھائی دے رہی ہیں دوستو وڈیو پسند آنے کی صورت میں سیوری کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں پاکستان دباد پاکستان دباد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام ناظر ضرور کومنٹ کیجئے گا دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا ڈیل سارا خیار رکھی اور ہمیشہ ایک دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے میزبان شراس کو اجازت دیجئے اللہ نگمان